بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں info.com آج ایک انتہائی اہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جو کہ ہم سب کا مسئلہ ہے دودھ کون سا استعمال کیا جائے کون سا دودھ خالص ہے بچوں کو کون سا دودھ دیا جائے فیمل کون سا دودھ استعمال کریں اور کون سا دودھ صحیح ہے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف سب سے پرے ہم لوگ یہ ڈسکس کریں کہ بزار میں جو انہار اور پرائیما دودھ مل رہا ہے وہ جو پاسٹرائز دودھ ہے جسے خام دودھ کہا جاتا ہے وہ ہوتا کیا ہے یہ وہ دودھ ہوتا ہے جو ایک خاص درجہ حرارت پر گھرم کیا جاتا ہے اور اس میں پائے جانے والے وہ بیکٹیریا جو انسانوں کو بیمار کر سکتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے قانون کے مطابق عوام کو فروغ تنوالے لئے تمام دودھ کو یہ لا انسن یافتہ دیری فارم میں پاسٹرائز کیا جاتا ہے دوسرا دودھ وہ ہے جو ہم عام روٹین میں گوالوں سے لیتے ہیں جسے روہ مل کہا جاتا ہے جو کہ گوالوں کی صورت میں ہمارے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے یا دکانوں پر ملتا ہے تو دوسرا دودھ وہ ہے اب ہم ڈسکس کریں گے دونوں دودھ کے میرٹس اور ڈی میرٹس ان کی اچھائی اور برائی کے ان دونوں میں کمپیرزن کریں گے کہ کون سا دودھ بیسٹ ہے جہاں تک بات رہ گئی کہ کھلے دودھ کی تو کھلے دودھ کی یہ کوالٹی ہے کہ اگر خالص آپ کو کہیں سے مل جائے آپ کے سامنے کوئی نکال رہا تو اس سے بیسٹ کوئی بھی نہیں ہے لیکن جو آپ یہ چھوٹی موٹی دکانوں سے لیتے ہیں تو اس سے برا بھی کوئی دودھ نہیں ہے اور جہاں تک بات رہ گی پیسٹورائز دودھ کی تو اس کی دو یہ بڑی کوالٹیز ہیں کہ ان کو جو جانور کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ ہنڈر پرسن چارہ ہوتا ہے یعنی کہ انہیں نیچرل فود دی جاتی ہے کوئی بھی انیچرل طریقے سے زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی انیچرل پرڈیکٹ نہیں دی جاتی ہنڈر پرسن انہیں چارہ کھلایا جاتا ہے نمبر دو پیسٹورائزیشن کے دوران جو پیٹ کو خراب کرنے والے جراسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جس سے بچوں بڑوں کا پیٹ خراب نہیں ہوتا حالانکہ کھلے دودھ میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ پیٹ خراب ہونے کے کیونکہ اس میں وہ مارے نہیں جاتے جراسیم تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں پیٹ خراب ہونے کے اب چلتے ہیں اس ریسرچ کی طرف جس میں ٹین برینڈز کو لیا گیا اور ان کے سیمپلز کٹھے کیے گئے اور کورٹ کی طرف سے کس دودھ کو صحیح قرار دیا گیا سیمپلز کے ایک روڈنگ تو ان ٹین برینڈز میں ڈیلی ڈیلی تھا دوسے تھا انہار تھا گوہر میں مل تھا نور پور تھا نیو ٹرپ تھا اچھا مل تھا پریما مل تھا اور جو سیمپلز کٹھے کیے گئے اس کے روڈنگ سیف پرائما مل جو تھا وہ صحیح ثابت ہوا یوز کرنے کے لیے کنزپشن یعنی کے لیے اور پاکستان میں کون سا ملک سیف ہے لازشیر بھی آپ کے ساتھ میں ریسرچ سیف شیئر کیا ہے وہ پرائما ہی تھا یو ایس ڈی نے جن کو کیٹرائز کیا اس میں اول پرز نیسلے ملک پیک دے فریش اور گوڈ ملک اور موڈ پر اوریجنل بھی سیف پائے گئے لیکن جو پیسٹورائز ملک میں تھا وہ سب سے سیف جو پایا گیا وہ پرائما ہی تھا اب آپ کے ساتھ میں نے ساری انفرمیشن شیئر کر دی ہے اور یقیناً اگر آپ کو کوئی بھی آپ کا کنسرن ہے اس سلسلے میں تو میں ساتھ ضرور شیئر کریں میں خود پرائما یوز کر رہی ہوں اس ریسرچ کرنے کے بعد یہاں میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کروں گی کہ انہار اور پرائما دونوں کی پرائس سیم ہے تو بہتر ہے کہ میں نے دونوں استعمال کی ہیں اور خوب ریسرچ کرنے کے بعد میں نے پرائما ہی کو پریفر کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے اور میں آپ سے یہ بات بھی ضرور شیئر کروں گی کہ لیکٹو جن جو اپنے بچوں کو دبے کا دودھ پلا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو ان پیسٹورائز دودھ کی طرح کیونکہ پیسوں کے حساب سے بات ایک ہی آ جاتی ہے اور اس کی پرائس سیم ہی ہو جاتی ہے لیکن بینفرٹ جو ہیں وہ پریما کے زیادہ ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو یہ دودھ پلائیں اور اس میں رینج بھی بہت زیادہ ہیں وہ عورتیں جو دودھ پینا چاہتی ہیں لیکن موتا نہیں ہونا چاہتی تو فیٹ بھی دودھ اویلیبل ہے پریما میں اور بچوں کے ساتھ فلی انرجی والا فیٹ کے ساتھ بھی دودھ ہے یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا پرسنلی میں نے ریسرچ کیا اپنے اور بچوں کے لئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور پتائیں جزاک اللہ